اچناو نیوز کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جی ٹوئنٹی اجلاس مقبوضہ کشمیر میں جائی چین ترکیہ کے بعد سعودی عرب مصر کا بھی اجلاس میں شرکت سے انکار جبکہ دونوں ملکوں کی سرحد پر مکمل خاموشی مقبوضہ وادی میں حریت قیادت کا مکمل ہرتال کا اعلان وزیر خارجہ بلاول بھٹو مقبوضہ وادی سے اظہار ایک جہتی کے لیے مزفر آباد پہنچ گئے جہاں وہ جلسہ اور آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ جوڈیچل کمیشن نے کاروائی کا آغاز کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا ہے نہ کرے گا جبکہ کمیشن نے آڈیو لیکس کی کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کاروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے وفاقی دار الحکومت سمیت پشاور سواد سواوی اور گردنواہ میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ آشاریا دو ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکس اخوانستان تاجکستان بورڈر ریجن تھا زلزلے کی زیر زمین گہرائی اکیانوے کلومیٹر تھی وزیر آزم شہباز شریف کا دور آئے کوئٹا یوب اسٹریڈیم میں چونتی سویں نیشنل گیمز کا افتتحہ کریں گے وزیر آلہ بلوچستان عبدالقدوز بزنجو وزیر آزم کا استقبال کریں گے کراچی کا میئر کون ہوگا بلدیات انتخابات کے منتخب راکین آج حلف اٹھائیں گے دو سو انتالیس یوسی چیئرمن وائس چیئرمن اور وارڈ میمبرز کی حلف برداری کی تقریب آج ہوگی حلف برداری کی تقریب کوسٹ کارڈ چورنگی ڈگری کالیج ڈھائی نمبر میں دوپہر بارہ بجے منقض ہوئی گرفتار پھر ریحہ پھر گرفتار پھر ریحہ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری کو ریحہ کرنے کا حکم دے دیا اور ہدایت کی کہ شیری مزاری ڈیپیٹی کمیشنر کو بیان حلفی دے دیں کہ وہ آئندہ ایسی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گی ایمان مزاری عمران خان پر برس پڑی کہا کہ افسوس کی بات عمران خان کارکنوں اور لیڈرشپ کو بھول گئے حکومت کو سوچنا چاہیے کسی کے گھروں کو اس طرح برباد نہ کرے شرپسندوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری پی ٹی آئی کے پرتشدد مظاہروں میں ملوظ شرپسندوں کے خلاف کاروائی راولپنڈی ریجن کے چار ازلہ میں پانسو چودہ ملزیمان گرفتار کیے گئے جبکہ زلائی اٹک جہلوم راولپنڈی اور چکوال میں ستائیس مقدمات درج کیے گئے توڑ پھوڑ پر درج مقدمات میں نامزد اور نامعلوم ملزیمان کی تعداد تین ہزار دو سو تیرانوے ہے جبکہ چار ازلہ میں درج مقدمات میں چار سو چونسٹھ ملزیمان نامزد کیے گئے عمران خان نے ایک بار پھر اپنی گرفتاری کا امکان ظاہر کر دیا کہا منگل کو ہو سکتا ہے زمانت کے موقع پر اسلام آباد پولیس مجھے گرفتار کر لے انہوں نے کہا اس وقت ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے ملک کی مختلف جیلوں میں خواتین اور سینئر قیادت سمیت دس ہزار سے زائد کارکنان زیر حراست ہیں سب کچھ سیف ہماری جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا فوج اور عوام میں درار کی کوشش ریاست مخالف عمل تصور آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے فوج مخالف کوششوں کو ناقابل برداشت اور ناقابل معافی قرار دے دیا آرمی چیف نے کہا کہ دشمن کی جالی خبروں پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار کی کوشش ناکام بنائیں گے اور دشمن کے تمام ازائن کو قوم کے تعاون سے ناکام بنایا جائے گا ملک کی مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے آج سے 26 مئی کے دوران اسلام آباد پنجاب خیبر پختوخوا اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی کر دی جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافی کا امکان ہے ایشیا کپ کہاں کھیلا جائے گا فیصلہ تاحال نہ ہو سکا چاند ملکوں کی ہائی برڈ موڈل پر ازامندی کے بعد بھارت کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا بھارت ایشیا کپ میں شرکت کے لیے پاکستان سے ورلڈ کپ میں شرکت کی شرط رکھ سکتا ہے پاکستان ہائی برڈ موڈل کے مشروط ہونے پر حکومت سے مشاورت کرے گا سری لنکا بنگلہ دیش نیپال اور اوانستان ہائی برڈ موڈل کے پہلے مرحلے کے لیے پاکستان آنے پر رضا مند جبکہ دوسرا مرحلہ دوبائی اور سری لنکا میں ہونے کا امکان ہے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سری لنکا میں انعقاد کے حامی ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیوں اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایچ ناؤ نیوز شروع میں دو دفعہ بھنڈ ہو چکے